بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کے لئے کنڈینس ملک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ آئس کریم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں آدھا نیٹر دودھ لے لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آٹ کر دی ہے ہاف کپ شوگر اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دودھ کو ایک دفعہ ہم نے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد دودھ کو ہم نے لوف لیم پہ مسلسل چمہ چلاتے ہوئے کک کرنا ہے تو آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ کنڈینس ملک کو گھر پہ تیار کرنا بہت ہی آسان ہے تو سارے سٹیپس کو فولو کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا یہاں میں نائے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نائی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور مجھے ہوسلا دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں دودھ کی کوانٹیٹی بھی ریڈیوکس ہو چکی ہے اور کافی ہاتھ تک دودھ تھک ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو مزید دو منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تو مزید اس کو دو منٹ کے لیے کوک کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت اچھا سا تھک کنڈینس ملک ریڈی ہو جائے گا تو دیکھا آپ نے کنڈینس ملک کو گھر میں تیار کرنا کتنا آسان ہے یہ کنڈینس ملک بلکل بازار جیسا لیکن بازار سے سستہ بن کے تیار ہوتا ہے اس کو ہم آئسکرینز اور باقی سویٹ ڈیشز میں یوز کر سکتے ہیں اس لیے کنڈینس ملک کو بازار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں گھر پہ تیار کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ